قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صحیح طرح اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ستائیس میں پارے میں سورہ تور کا آج ہمارا آخری سیشن ہے سورہ تور کی ابتدائی کلاسوں سے ہم یہ سمجھ آئے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اس کے مضامین مکی ہیں خصوصاً عقیدہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ اس کا مرکزی موضوع ہے آخرت کے اوپر جو دلائل ہیں وہ ذکر کیے گئے ہم نے اس کی 38 آیات پڑی ہیں اور اس کی ٹوٹل 49 آیات ہیں آج اس کی ہم آخری آیات پڑیں گے جو دو حصوں پر مشتمل ہیں ایک تو آخر میں تین آیات ہیں جو اس کا اختتامی خطبہ ہیں اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں وہ کل والے ہمارے درست کا ایک حصہ ہیں کہ پندرہ سوال ہیں جو مشرقین مکہ سے کیے گئے ہیں کیونکہ مشرق اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرق میں بھی مبتلا ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو وہ بڑا محال سمائیتا ہے تو ان سے پندرہ سوال کیے گئے ہیں اور پندرہ سوالوں میں ہم کچھ کل پڑے تھے اور کچھ آج پڑھ رہے ہیں وہ جو سوال تھے وہ کچھ توعید باری تعلیٰ کے متعلق تھے کچھ قرآن مجید کے متعلق تھے اور کچھ رسالت کے متعلق تھے مثلا قرآن کے متعلق ان کا اتراز تھا اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک غیر مسلموں کا اتراز رہے گا وہ آج بھی اگر قرآن جلاتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا مائن سیٹ یہ ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر اور مشرق کہتے ہیں کہ یہ قرآن ڈیوائن نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے اور قرآن نے ساتھ ہی اس کا جواب بھی دے دیا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ الہامی نہیں ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ انسان نے بنایا ہے تو تم بھی بنا لو تم خود کو شاعر کہتے ہو مکہ کے فسیع و بلیغ لوگو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو تم بھی ایسا کوئی کلام بنا کے دکھا دو اس طرح ہر اطراز کا بدلہ دیا جو بتایا گیا ہے پھر ان کا اطراز یہ تھا کہ اللہ کو ہم خالق نہیں مانتے ہمارے بوت اس تخلیق کے عمل میں شریک ہیں تو اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو کس نے پیدا کیا ہے جو تخلیق عمل میں ہمارے خالق کے ساتھ شریک ہیں ان کو پیدا کس نے کیا ہے کوئی تو خالق ہے اس چیز کا تو وہی خالق ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے پھر ان کا اطراز تھا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کہ نبی بننا ہی تھا تو پھر کوئی امیر آدمی نبی بن جاتا جیسے آئی سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ امن کومیٹی کا چیئرمین بھی وہی ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ باز شخص ہوتا ہے عمومی طور پر اور جس نے چودہ پندرہ مرڈر کی ہوئے ہوں اس کے بعد وہ زلی اور ڈسٹرک سطح پر وہ امن کومیٹیوں کے چیئرمین یہاں یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی بننا ہی تھا تو کوئی ابو جاہل نبی بن جاتا ابو لہب نبی بن جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہیں اور ایک مناسب سے گھرانے میں ہیں ضرور ہے کہ اس شخص نے نبی بننا تھا ان کے بارے میں کہا گیا کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا خزانہ ہے اللہ جس کو چاہے دے دے تو میری قدرت میں تمہاری دخل اندازی یہ تمہارے مخلوق ہونے کی فطرت کے خلاف ہے پھر انہیں کہا گیا تم اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو رسول کو بھی نہیں مانتے ہو قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جو لگا کے اوپر کا نظام تم نے دیکھا ہے کل سیڑھی کی بات باقیدہ ہوئی کہ کیا کوئی تمہارے پاس سیڑھی ہے جو تم نے جا کر کوئی پیغام اوپر سے لیا ہے کہ کوئی آسمانوں پہ کوئی ذات تو ہے اللہ کے ہاں یہ ایک اللہ نے انسانوں میں یہ ایک فطرت رکھی ہے کہ انسان دو کیفیات میں مبتلا ہوتا ہے ایک بلندی والی نفسیاتی طور پر اور ایک جھکاؤ والی وہ جب بھی اس کے دل میں دکھ کھاتا ہے وہ سر جھکا لیتا ہے اس نے جب شکر کرنا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اوپر نیچے کا تصور تم نے کیسے لیا ہے کوئی سیڑھی لگائی ہے تو کیسے پیارے دلائل ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں دی آج سے بات یہ شروع ہو رہی ہے کہ ذرا اپنی تقسیم دیکھو کہ بیٹیاں تمہاری پیدا ہوں تو تم زندہ دفن کر دیتے ہو اور فرشتوں کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ ہے تمہارا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اچھا مان لی یا بیٹیاں ہیں تمہاری کیسی تقسیم ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرح منظوم کر دیتے ہو اور جس کو پسند کرتے ہو اس سے اللہ کو مبرع سمجھتے ہو تو آج کی پہلی آیت ہماری یہاں سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہو البناتو وَلَكُمُ الْبَنُونَ ام کیا لہو اس ذات کے لیے تم نے بنائے ہیں البناتو بیٹیاں اس ذات کی طرف تم نے بیٹیاں منصوب کر دی ہیں اور وَلَكُمُ الْبَنُونَ وَأَوْكَمَانَا اور لَكُمْ تمہارے لیے ہیں البنون بیٹے کیسی تمہاری تقسیم ہے قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا افسوس ہے تمہاری تقسیم پر تف ہے تمہاری تقسیم پر اَمْ تَسْعَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِمْ مَغْرَمِ مُسْقَلُونَ یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کوئی تبلیغ اسلام کا معافظہ تھوڑی مانگتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں جی حاق کی طرف آؤ اور مجھے پیسے بھی دو اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان کو یہ بتلا دیں کہ ہم مادیت پرست نہیں ہیں کہ ہم اپنی تبلیغ دین کا کوئی معافظہ تم سے طلب کریں تم ایمان لے آوگے تب بھی تمہارا فائدہ ہے ایمان نہ لاؤگے تو نقصان بھی تمہارا اپنا ہے ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں اَمْ تَسْعَلُهُمْ اَمْ کیا تَسْعَلُوْ آپ سوال کرتے ہیں اے حبیب ان سے اجرن اجر کا کسی معافظہ کا سوال کرتے ہیں فَهُمْ مَغْرَمِن تو پھر وہ یہ جو مغرم ہے ان کی اوپر چٹی ہے مُسْقَلُون یہ اس کے نیچے دبے جا رہے ہیں کیا ایسا ہے ابھی بگر ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں تو شعور کی جو ہے وہ کھڑکیاں کھول کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننا چاہیے اگر تم اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو رسول کو بھی نہیں مانتے ہو تمہارے پاس سور صاف انفارمیشن کیا ہے ام اندہم الغیب فوم یکتبون ام کیا اندہم ان کے پاس ہے الغیب و غیب کا علم فوم یکتبون اور پس وہ لکھتے جاتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں ہے کیا آخر تمہارے پاس تمہاری سوچ اور سمجھ ہماری سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے ہم اس سے آجز ہیں کہ تمہاری اس خصلتِ بات کو سمجھ سکیں ام یریدون قیدہ اب یہ صورت اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے جی اے عبیب یہ ساری ان کی لافظنیاں ان کے اطرازات اور ان کے پونڈے سی باتیں یہ چاہتے کیا ہیں ام یریدون قیدہ ام کیا یریدون وہ کوئی ارادہ کرتے ہیں قیدہ فریب دینے کا اے حبیب وہ ہمیں آپ کو کوئی فریب دینے کا ارادہ کرتے ہیں کافر اور مشرق تو یہ سن لیں فلزینا کافر پس وہ لوگ جو کافر ہیں ہم المکیدون یہ خود ہی فریب کا شکار ہو جائیں اگر یہ ہمیں کو فریب دینا چاہتے ہیں تو پھر یہ خود فریب کا شکار ہو جائیں اور وہ فریب کیا ہے جس کا یہ شکار ہو جائیں گے یہ بظاہر کلمہ نہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے اللہ فرما رہے پس یہ خود جائیں گے کہ امت والد ہیں دو زکیہ ان کو بننا پڑے گا تو جو ہمیں فریب کا شکار کرنا چاہتے ہیں یہ خود فریب کا شکار ہو جائیں گے یہ وہ نفسیات ہے جو ہماری سٹڈی میں ہونی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان کے برے عقائد کو تو باطل کر دیا ہے صحیح صحیح بات کیا ہے یہ بھی اسلام کی طرف سے کر دی گئی ہے ان کو کہا گیا ام لہم الہن ام کیا لہم ان کے لیے ہے الہن کوئی معبود غیر اللہ اللہ کے علاوہ تو اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ اللہ اس چیز سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ اس چیز سے پاک ہے اما یشرکون ان سے ماجو یشرکون وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے یعنی سٹیٹ میٹ سیدھی دے دی گئی ہے کہ یہ ہے وہ بات جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں اور اپنی نظریات چھوڑ دو یہ اللہ کا دیا ہوا نظریہ آپ نالو وَإِنْ يَرَوْكِسْفَمْ مِنَ السَّمَاءِ سَاکِتًا يَكُولُوا صَحَابُمْ مَرْكُمْ یہ ایک اور انداز میں بات کی گئی ہے کہ اگر عذابِ الہی یہ طلب کرتے ہیں کہ آجائے عذابِ الہی تو ان کو کہا جا رہا ہے آسمان کا ٹکڑا اوپر سے نیچے گر بھی پڑے ان کے اوپر عذاب کے لیے انہوں نے کہنا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو آ رہا ہے چھٹ جائے گا کوئی بات نہیں یعنی ہٹ درمے کی انتہا ہے وَإِنْ يَرَوْ وَاوْكَمْنَ اور ان اگر يَرَوْ وہ دیکھ لیں کس فَمْ مِنَ السَّمَاءِ آسمان کے کسی ٹکڑے کو ساکتا گرتا ہوا ساکت گرنا ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ اے مکیا کریں گے یہ کہیں گے صحاب مرکوم یہ تو بادل ہے مرکوم جو تہ در تہ اوپر نیچے ہے اور یہ کوئی بارش کی شکل بن رہی ہے یہ عذابِ الٰہی کے آنے کے بعد بھی اپنے کان کی کھرکیاں نہیں کھولیں گے تو اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو آخری جو فائنڈنگز ہیں خطبہ صورت کا وہ دے رہے ہیں اور یہ سی عمر کے ساتھ ہوتی ہیں پورے قرآن کی صورتوں کا یہی انداز ہے کچھ اختتامی باتیں اللہ اپنے حبیب کریم کو فرماتا ہے مثلا پہلی بات ہے فَذَرْهُم یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے فَذَرْهُم فَاکَمَن پس ذر اے حبیب چھوڑ دیجئے ان کو یہ ذال کے ساتھ ذر ہے اگر ذے کے ساتھ ہو تو وہ ذر ہوتی ہے جو نقدی ہوتی ہے یہ ذال کے ساتھ ہے فَذَرْهُم فَاکَمَنَفَس ذر چھوڑ دیجئے ہم ان کو حبیب کریم آپ ان کو چھوڑ دیجئے آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا فَذَرْهُم آپ ان کو چھوڑ دیجئے کیا مطلب کہ معبوب آپ گھٹ گھٹ کے خود کو حلاکت میں نہ ڈالیں کیونکہ نبی کو جتنا امت سے اور انسانوں سے پیار ہے وہ ماں سے کہیں بڑھ کے درجے میں ہے اس لئے اللہ فرمارے حبیب آپ ثابت قدم رہیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے حَتَّى يُلَاقُوا حَتَّى یہاں تک کہ يُلَاقُوا یہ آ ملیں ملاقات کر لیں گے يَوْمَا هُم اس دن اللَّذِي فِيهِ يُسْعَقُون اللَّذِي وہ دن فِيهِ جس میں يُسْعَقُون یہ غش کھا کر گر پڑیں گے سائق بجلی کو کہتے ہیں سائقہ ویسے لوگ نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کا سائقہ سواد الف سائن کاف اور تو یہ بجلی کی کڑا کس کا مانا ہے تو ایسا نام نہیں ہونا چاہیے انسانوں کا تو یہ اس دن کو پا لیں گے اللہ سے ملقات کر لیں گے جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے اس دن کا حال یہ ہوگا کہ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا اس کا سادہ سا مفہوم ہے چلاکیاں کام نہیں آئیں گی اب پکڑے جائیں گے يَوْمَ جِسْ رُوْدْ لَا يُغْنِي کام نہیں آئے گی عَنْهُمْ ان کے قَيْدُوْ هُمْ ان کی جو فریب کاریاں تھی دنیا میں شیعہ ذرا پھر بھی وہ ان کے کام نہیں آئیں گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونْ اور بے یارو مددگار ہوں گے وَاوْ کَمَنَا اور لَا کَمَنَا نہیں ہُمْ وہ يُنْسَرُونْ مدد کی جائے گی یہ پیسے وائز زکر کیا ہے يَنْسَرُونْ ہوتا تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کریں گے یہ يَنْسَرُونْ نہیں بلکہ يُنْسَرُونْ ہے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی یہ ان کی بات ہے جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے تھے ان کی مدد نہیں کی جائے گی جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے اور کوئی لغزشیں ہو گئیں ان کی مدد کی جائے گی ان کی مدد کون کرے گا اللہ کرے گا ان کی مدد اللہ کی توفیق سے نعیف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی اور مختلف طریقوں سے ان کی مدد کر دی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ظَالِقِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَوْکَمَنَا اور اِنَّ بِشَكْ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظَلَمُوا جِنہوں نے ظُلَمْ کیا عذاباً ایک عذاب ہے دون عذاب جو اس عذاب سے بھی پہلے ہے یعنی قیامت کے دن سے بھی پہلے کا ایک عذاب ہے اور وہ عذاب کیا ہے کہ کافر کی کوئی زندگی کا مزہ نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں یورپ میں آج بھی خودکشیوں کا ریٹ زیادہ ہے وہاں نشے کا معاملہ زیادہ ہے فیملی سسٹم خراب ہے وہاں نفسیاتی امراض میں لوگ مبتلا ہیں تو یہ قیامت سے پہلے ایک اور عذاب ہے جس کے اندر وہ مبتلا ہیں تو یہ اسلام کی برکت ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہیں اور بے شک ظالم لوگوں کے لیے ایک عذاب دنیا میں ہے دون عذاب جو اس قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے ہیں وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں لَا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے اب وہی بات جو پہلے کہی گی تھی فَذَرَهُمْ اے حبیب کیا کیجی چھوڑ دیجی اب اگلا حکم نبی پاک صلی اللہ کو اور یہ ہر مکی صورت کے آخر میں ہے آپ بے شک ہر مکی صورت کی آخری چاند آیات پڑھ لیں وَسْبِرْ اے حبیب کریم آپ صبر کیجی اچھا پتا چلتا ہے یہ دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے یہ بڑا مشکل ہے اور لوگوں کا جو ریسپانس ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں آپ نے حبیب کریم کو دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مبلغ ہے وہ حق کی دعوت دینے والا ہو مبلغ واہ واہ کروانے والا ہو دنیا پیسے بھی دیتی ہے ہار بھی پیناتی ہے اگلی دفعہ پھر بھی بلاتی ہے اور سر پہ بھی بٹھاتی آپ صحیح بات کریں تو تائف والے پتھر بھی پڑھیں گے اور اہد والے دانت بھی تڑوانا پڑھیں گے یہ قرآن کا اسلوب یہی کہتا ہے لہذا جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں جو حق بیان کرتے ہیں ان کو عوام کا یہ ریسپانس بھی قرآن کی شکل میں ذہن میں ہونا چاہیے وَسْبِرْ اے حبیب آپ صبر فرمائیے لِحُکْمِ رَبَّكَ اپنے رب کے حکم سے اگلا جملہ انتہائی لطیف ہے فَإِنَّكَ بِعَا يُنِنَا اے حبیب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں فَإِنَّكَ پس بے شک آپ بِعَا يُنِنَا ہماری نظروں میں ہیں اے حبیب کریم آپ ہماری نظروں میں ہیں پتا چلا جو اللہ کا کام کرتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو واج کر رہا ہوتا ہے اس لئے ہماری کوئی بھی فکر ہمارا کوئی بھی انڈیویجولی اور لوگوں کے سامنے عمل اللہ کی رضا کی نیت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تو فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ اے حبیب کریم آپ صبر فرمائیے آپ نے رب کے حکم سے فَإِنَّكَ بِعَا يُنِنَا بِلَا شُبَا آپ ہماری نظروں میں ہیں اور دوسرا حکم ہے پہلا تھا فَزَارْهُمْ دوسرا ہے وَسْبِرْ تیسرا حکم کیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ وَاوْ کَمَانَ اور سَبِّحْ تسبیح بیان کیجئے بِحَمْدِ رَبِّ کا اپنے رب کی حمد بیان کرنے سے یہ سبِّح اور حمد دونوں پہ غور کریں سبِّح میں ہم کیسے کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِ اور جتنے بھی مسنون اذکار ہیں سبحان سے وہ سارے سبِّح کے اندر ہیں آپ کا نماز پڑھنا سبِّح کے اندر ہے آپ کا صبح اٹھ کے دعا پڑھنا یہ تحمید کے اندر ہے آپ اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِ النُشُور جب واشنون میں آنا جانا ہوا تو اس وقت بھی دعا ہے کپڑے پہننے کی دعا ہے وضو کرنے کی دعا ہے مسجد میں آئے اللہ مفتح لی اب وابر احمدک یہ ساری چیزیں سبِّح بِحَمْدِ رَبِّ کا ہیں آپ تسبیح کیجئے حبیب اپنے رب کریم کی حمد کے ساتھ کب کب کیجئے حینَتَقُوم جب آپ اٹھیں قیام کریں اس کی دو تین معنی ہیں جی اس کے قیام کریں رات کو اٹھیں صبح فوراں یہ نہ دیکھیں موبائل میں رات کو کتنے میں سے جائیں فطرت انسانی ہے ہمیں سب کی یہ فطرت عمومی طور پر ہے تو ٹائم دیکھنا بھی مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات اٹھنے میں تو حینَتَقُوم اے حبیب جب آپ قیام کریں اس کا ایک مطلب ہے سوکی اٹھیں دوسرا مطلب ہے جب انسان ویسے کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں تو اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے وہ تسبیح اور حمد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں میں دیں اس سے بڑی اللہ کی کوئی تعریفی کلمات نہیں ہیں سورہ فاتحہ اللہ کی حمد کی کائنات میں سب سے بڑی بڑا ٹول ہے اور چند آیات ہیں جو ہمیں دی گئیں وَمِنَ الْلَيْل اور اے حبیب کریم آپ تسبیح و تعمید کیجئے اللہ کی وَمِنَ الْلَيْل کب رات کو تو اس سے مراد نمازیں بھی ہیں رات کی نمازیں کتنی ہوتی ہیں عموماً جی ایک مغرب ایک شاہ اور ایک فجر یہ ساری رات کا ہی پیرا گراف ہے جی عموماً ورنہ تو مغرب کے بعد نیکس ڈے شروع ہو گیا فَصَبِّحُو اور اے حبیب کریم رات میں بھی آپ اللہ کی تسبیح کیجئے تو اس سے تحجد کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر یہ نماز چھٹی نماز تھی جو لازم تھی تو آج امت کے لیے نفل ہے جو اپنے معمولات اور روزگار زمانہ بجا لائے اور تحجد پڑے اس کے لیے بہت بڑا عجر اور ثواب ہے وَإِدْبَارَ النَّجُوم وَاؤ کا معنی اور اِدْبَار کا معنی ہوتا ہے پیچھے النَّجُوم ستاروں کے چھپ جانے کے پیچھے بھی آپ اللہ کا ذکر کیجئے اس سے دو معنی مراد ہے مشرقین کا جو عقیدہ تھا نَنَجُوم اور نجم کے بارے میں جس سے نکلا ہے نجومی نجومی وہ ہے جو ستاروں کا علم لوگوں کو بتائے تو یہ آج جو نجومی ہے نا چرسی ہیں یہ نجومی نہیں ہیں ان کے پاس یہ علم بھی نہیں نجوم کا بس بیٹھے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں ویسے جو ستاروں کا علم جانتا ہو وہ نجومی ہے اور یہ حق علم ہے لوگوں کے پاس ایسے علوم بلکل ایسے ہی ہوتے تھے جیسے آج فیزس کمیسٹی بائو اور سینکڑوں سائنسز ہیں جو دنیا سیکھتی ہے اور جادو سیکھنا اور توڑ کرنا یہ بھی بلکل ٹھیک علم ہے اور لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کیوں کہ دنیا تڑپ رہی ہے بیچاری لوگ برے عمال کروانے والے ہیں بندشیں کروانے والے ہیں جادو ٹونا بندشیں یہ ساری برحق ہیں تو آج ایسے اہلاللہ بھی ہونے چاہیے جن کے پاس یہ علم ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں کیوں اگر یہ قابل لوگ نہیں ہوں گے تو پھر وہ کالی سری کالی بکری اور اس کا سرہ زافران امریکہ سے اور جو کاغذ ہے وہ انڈیا سے اور کلم جو ہے وہ جرمنی سے تو اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ دو لاکھ روپے دے دیں ہم خود ہی کر لیں گے تو کاروبار بن گیا ہے بنیادی طور پر یہ انسانوں کے خدمت کا ایک بہت بڑا علم ہے تو اس سے ایک تو یہ رد کی گئی ہے فکر مشرقین کی کہ ستاروں کے پیچھے تمہاری قسمتوں کے حال نہیں ہیں بلکہ وَعِدْ بَارَ النُّجُوم ستاروں کے آنے اور ٹھلنے میں تم نے ذکر کس کا کرنا ہے ستاروں کا علم تمہارے پاس حقیقی نہیں ہے کہ ستارے گردش میں آج لوگوں میں بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ستارہ میرا کیسا ہے اور یہ چیز کیسی ہے تو سارے علم حق ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ مصبب الاسباب اور مصبت اور اثر والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے ہم تو یقین کریں آج تک سفر سے نہیں نکل پائیں مورم کے بعد سفر سے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں اور ہم نے شادی نہیں کرنی بچوں کی یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے پوری سوسائٹی کو بندش میں لیا ہو حالانکہ میں کہتا ہوں نکاح پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اللہ کا حکم پڑھا جاتا ہے جہاں بلائیں اتر رہی ہوں وہاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اس سے پتا چلا بلائوں کے اترنے پر ہمیں زیادہ یقین ہے کمپیریٹیولی اللہ کی قدرت کی اور اس کا ثبوت تب ملے گا جب سفر میں کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے شادی کرے گا ٹھیک اپنے بیٹے بیٹے کی کہ دیکھو جی میں کر رہا ہوں اور ان بلاؤں کی توڑ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اپنے خطبہ نکاح پڑھا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ہے ولیمہ کی حالت میں وعد بار النجوم کا ایک معنی یہ ہے کہ ستارے موثر نہیں ہیں موثر کون ہے اللہ کی ذات ہے اس کے بعد اس سے ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے پیچھے رات کی تسبیح ہے قیام کی تسبیح ہے اور یہاں خاص طور پر فجر کی تسبیح ہے وعد بار النجوم یہ جو ستارے اب سارے ستارے کدھر چلے گئے جب فجر آئی تو غائب ہو گئے سیری کا ٹیم ہوا ختم ہو گئے یہ ستاروں کے پیچھے ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس سے مراد خاص طور پر فجر کی نماز ہے اور یہی مفسرین نے لکھا ہے ایک اور بات آپ ذکر کر لیں سن لیں اور اس کو اپنی زندگی میں کوشش کریں ہم سارے شامل کر لیں بہینہ تقوم کا معنی اللہ کی تسبیح بیان کریں جب آپ کھڑے ہوں تو ہم عموماً مجلس میں بیٹھتے ہیں گپ شبی ہوتی ہے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ نے ایک دعا بتلای ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے گپے مارتا ہے گالی گلوچ بھی ہو جاتا ہے کسی کا گلہ شکوا ہو جاتا ہے اس مجلس میں اٹھتے وقت یہ دعا پڑ لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دے گا یہ جامع ترمزی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ الفاظ کیا ہیں فرمایا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک یہ جامع ترمزی کی حدیث ہے مبارک ہے تو اس کو یاد کر لیا جائے تو جس مجلس میں بیٹھا ہوئے انسان اگر وہ مجلس برخواست ہو یہ دعا پڑ لے تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دے گا الحمدللہ سورہ تور ہماری ستائیس میں پارے میں مکمل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ سب کے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے